تو ہم اس پر سیکھ رہے تھے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے اس کو ریموف کرنا ہے تو ابھی ہم نے اس کو یہاں سے پیج ٹول کی مدد سے اس کو موف کیا تھا یہاں پہ تو یہ اتنا موف ہوا ٹھیک ہے سورس دیسٹنیشن میں اچھا اب اگر ہم اس کو زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں گے میں نے آپ کوئی بتایا کہ اگر ہم اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے یہ والا ٹول لے لیں یہ لیسو ٹول اور اس کو ایسے کر کے موف کریں یہاں لائے کے اگر ہم ڈیلیٹ کریں میں ایک چلی تھوڑا سا پروسس بھول ہوں اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں پروسس کو ڈیوائٹس کرنوں میں زیادہ ہے کیا تھا اس کا پروسس کنٹینٹ اگر ٹول لیتے ہیں یہاں سے اور اس کو ایسے آگی کرتے ہیں یہاں سے اپنے ایکسٹنٹ رکھا ہوا ہے یہاں سے موز کرتے ہیں موز کو کیا کافی حد تک اپروف کر دیا اب یہ جو موز کیا ہے اس کو دبائیں ڈیلیٹ ٹھیک ہے اب کیا رہ گیا تھوڑا سا حصہ رہ گیا کھوڑا سا کہہ رہ گیا ہے دیکھ سا رہ گیا اس کو کنٹرول زیڈ کرتے ہیں پھر سکتے ہیں اب ہم اس کو ایسا کرتے ہیں یہ والا ٹول لیتے ہیں جس کا نام ہے کنٹینٹ اگر ٹول اور اس کو دیتے ہیں موز کے اوپر چلے جاؤ تو یہاں سے اس کو سلیٹ کرتے ہیں آدھا جھنڈا اور آدھے جھنڈے کو سلیٹ کر کے ہم یہاں سے ایسے کر دیتے ہیں اور آدھے جھنڈے کو آگے کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا کرے گا یہ آدھے جھنڈے پہ اتنا ریفلیکشن بڑھا ہے اس کا ٹھیک ہے اگر اس کو تھوڑا سا اور پیس کر لیں جسے اتنا حصہ لیں اور اس کو آگے کر دیں ٹھیک ہے اس کو تو یہ آگے ایڈ کر رہا ہے تھوڑا اور آگے کر دیں یہ لوگی ریٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب کھر لو اس میں سے اتنا حصہ پھر ڈیلیٹ کر دیں اب یہ جو پکچر صاف نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس پکچر کی ریزولیشن کیا ہے اس پکچر کی ریزولیشن بہت کام ہے سیونٹیٹو کی ریزولیشن ہے اس لیے جب بھی اس پہ ہم کوئی ایڈٹ والا کام کر رہے ہیں تو وہ ہلکہ ہلکہ پکسل ایٹڈ ہو رہا ہے اگر یہ اچھی ریزولیشن میں ہوتی ہے مطلب کہ اگر ہم یہاں پہ ایک دوسری پکچر دیکھیں اس کے ندبت جیسے کہ یہ پکچر دیکھیں اور اس پکچر کی ریزولیشن دیکھیں اور سائز دیکھیں کھلے میں ہی کتنا ٹائنگ لے رہا ہے اور ریزولیشن سیونٹیٹو ہے لیکن اس سائز دیکھیں سکس ہاؤزنڈ اور سوٹ ہاؤزنڈ میں اس کا سائز ہے پکسلسوں میں اور اس کا سائز دیکھیں کتنا ہے تو اس طرح کا کام کرنے کے لئے پکچر بھی آپ کے پاس HD قولیٹی میں ہونی چاہیے جس کو آپ ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ صحیح طرح ایڈٹ ہی ہوں پائیں اب اس کے لئے اس کا دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر یہی پھر بھی ہمیں کرنا ایسا تھوڑا بہت تو مقصد یا تو ایسا کریں کہ ایک کام کرتے ہیں دوسرا میں نے اس جھنٹے کو اوپر والی ایمیج پہ سے سیلیٹ کر کے کر دیا یہ اوپر والی ایمیج پہ سے تو ڈیلیٹ ہو گیا نیچے والی ایمیج کو میں کر رہا ہوں تھوڑا سا موگ یہ دیکھ دیگا یہ کچھ صحیح لگ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس پہ رکھے اوپر والی ایمیج پہ میں یہاں سے لیتا ہوں ایک ٹول جس کا نام ہے بلر ٹول اور اس کو اس کے ساتھ بلر کرنی کو سش کرتا ہوں اب دیکھیں ایمیج میں ہوا کیا ہوا یہ کہ ٹیکنک ہم نے کی استعمال کریں کہ یہ والا جو ایمیج تھا کسی جیسا ایک ایمیج نیچے رکھاوا تھا اس کا یہ حصہ کٹا اور اس کے نیچے جو حصہ تھا وہ یہاں پہ شو کر دیا لائے اس طریقے سے بھی آپ اس کو کٹ سکتے ہیں لیکن یہ مووو ایکسٹرین ٹول سے ہو جاتا صرف اس کی وجہ یہ رہ گئی کہ اس کی جو اصل میں ریزولیشن جانتی ہے جیسے کہ اگر اس ایمیج پہ دیکھیں تو میں اسی ٹول کو کر کے بتاتا آپ کانٹینڈ اگر ٹول یہ میں نے اس کو سیلیٹ کیا اور یہ میں نے اس ٹول پر کی پر موووو کر دیا اب اسی نیچ پہ کافی ٹائم لگ رہا ہے اس کو ہائی ریزولیشن پچچر ہے بنا رہا ہے ٹول Jah ٹآ ٹ ڑی ٹھaide ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ھ یہاں سے کٹ کے یہاں ہے وہ اپری جگہ ہے کیونکہ ہائی ریزولیشن تھی نا اس کو مشین کو کام کرنے میں آسانی ہوئی تو اس طرح کی ایمیجز میں موگ کرنے کے لیے کنٹینٹ اویر ٹول کا استعمال کر جاتا ہے کوئی بھی اوبجیکٹ موگ کرنا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لیکن پکچر کا آئی کولیٹی ہونا اس کے اندر لازمی ہے ورنہ وہ مشین اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں باتی اور پھر اس کو موگ نہیں کر پاتی ٹیک ہے نا اب اس میں ہمارے پاس کوئی ایسی اور ایمیج ہو جیسے یہ ایمیج ہے یہ بھی اچھی ہائی ڈیپنیشن ایمیج ہے اس کو ڈبل دیکھتا ہے اب کسی بھی چیز کو یہاں سے موگ کرنا ہے لیکس سپوز یہ جو لیڈی لائٹ لگی ہے اس کو موگ کر آگے اور اس کو اس جگہ سے موگ کر آکے کہ ہم نہیں یہاں پہ لگا دیں ہو گئی تو یہ دیکھیں اس نے وہاں سے موز کر کے یہاں پہ لگا دیں یہ آپ کو ڈیلیٹی کر دی تھی تو وہ ڈیلیٹی بھی کر دیں اس کو سکتا ہے ٹیک ہے اس طرح کے معاملات آپ ایزلی کر سکتے ہیں کوئی بھی اوبجیٹ کو پھائی سے بھی کدھر موز کیا جا سکتا ہے ٹیک ہے نا یہ کنٹینٹ آگیر موز کھل کا کام ہے تھوڑا بہت تو کام کرتا ہے پھر تھوڑا پھر اس کی ایڈیٹنگ بغیرہ کر کے بھی ہمیں اس کو موز کرنا پڑتا ہے بلر ٹول کسی بھی چیز کو دھلہ کرنے کے لیے سائٹس بغیرہ جو ہونٹر سے ہم کو ایڈیٹنگ بغیرہ کرنے کے کام میں آ رہا ہوتا ہے حالانکہ اب یہ کام دیریکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی جیسے کہ اگر کوئی ایمیج ہے اسی ایمیج کے اگر ہم بات کر لیں اب اسی ایمیج کو میں سیلیٹ کرنا ہے اب نیا ورژن ہوتا تو ہم یہاں سے اوڈجک سیلیکشن ٹول کا استعمال کر لیں لیکن یہ نیا ورژن نہیں ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ یہاں پہ کچھ سیلیکشن ٹول کا استعمال کرتے ہیں اب ہلٹر کے ساتھ جو حصے میں نکالنے سے اس نظر ہوں میں یہاں سے نکال دیں اب ہلٹر کے ساتھ جو حصے میں نکالنے سے اس نظر ہوں میں یہاں سے نکال دیں ٹھیک ہے اب یہ سیلیکشن کو ہم نے ریورس کر لیں سیلیکٹ میں جائے کے انڈورس کر دیا سیلیکشن ریورس ہو گیا کنٹرول جے کر کے میں نے دوپلیکیٹ کر دیا پکچر کو الیکٹر دیا اب اس پکچر کے کچھ ایجیز ہیں جو یہاں نظر آ رہے ہیں ان ایجیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس مارک ٹول کا استعمال آسانی سکھے جا سکتا ہے اس مارک ٹول لیں گے اس مارک ٹول کا سائز ایکسٹینڈ کریں اور اس کے بعد اس کو یہاں سے اس طریقے سے ایمیج پر اپلائے کرنا شروع کریں اس مارک ٹول کا سائز ہی بھی